نمشکار میرے سامنے یہ 45-46 ورسی رکھتی ہیں اور ان کی ریکھاؤں کے بارے میں میں بولنے جا رہا ہوں ورتبان کی جو استطیق ہے اس کو بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سوالوں کے جواب بھی دینے جا رہا ہوں سب سے پہلے بات کرتا ہوں میں ان کی کنشٹا انگلی کے بارے میں کنشٹا کی انگلی جان کے اس طرح کو بتاتی ہے جلد باجی کر سکتا ہے آدمی نقصان اٹھا سکتا ہے آدمی ان ساری باتوں کو اس انگلی کے دوارہ دیکھا جاتا ہے اس کی لمبائی یدی میں دیکھتا ہوں تو کافی چلی گئی سوریہ کی انگلی کے آگے کے بھاگ تک یعنی کہ جہاں کٹ سوریہ کی انگلی کا پرسم پر ہوتا ہے اس سے اس انگلی کی لمبائی کافی آگے جا چکی ہے جب اس پرکار سے انگلی زیادہ چلی جاتی ہے تو ایسے وقتیوں کی جو چاہتے ہوتی ہیں وہ اپنی محنت کے انسار کم ہوتی ہے یا ایسا سمجھ لیے کہ محنت بھی کرتا ہے اور صحیح زندگی چل رہی ہوتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ رسک اٹھانے کے قرارن وقتی جمین پر آ سکتا ہے یہ سا وقتی جادے بڑھ بولا ہو سکتا ہے اپنا انویسٹمنٹ جادے کرتا ہے اپنے خرچے کے حساب سے سیمیت دائری سے بہار کھیلنے کا پریاز کرتا ہے اس سے بہاری نقصان اس کے جیون میں آتا ہے چلیئے سوریا کے پہلے بودھ کی اونگلی کے پرثم پرک کو دیکھ لیجئے گا اس پر کٹ کا نسان پہلے پرثم پرک پر ہی مل گیا بلکل مانسک نڑنے کی چھمتہ پر کرپیا کر کے بلکل کبجہ کر کے رکھئے کسی بھی پرکار سے بہت جلد بازی سے آپ کو نڑنے نہیں لینے ہیں ورنہ آپ کو مانسک ٹینسنز کے سامنے اور ساتھ ہی ساتھ ویوارک پر پر بھی یعنی کہ آپ کی پرتشتہ میں نقصان پہنچیں گے تو یہ اپنے آپ میں دھیان رکھنا ہے اگر یہ نسان کیوں کی پکے نسان ہیں فرشٹ پرک کا تو مٹنے والا نہیں ہے سیکنڈ کے مٹ جائیں گے یہاں تھرڈ پرک کی بات کرتا ہوں ابھی ورطمان میں آپ کے پاس کیسے بھی سادن ہے اس سے دھنگی آگمال بنے ہوئے اب بات کرتا ہوں میں اس کے بعد میں آپ کی سوریا کی انگلی کے بارے ہیں سوریا کی انگلی اور اس کے پرثم پر ہی اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ کٹ کا نسان اچھا نسان نہیں ہوتا دیکھیں اس کا کیا کیا جیون کے اندر اثر ہوتا ہے پرثم پر وہ ہوتا ہے میں نے بتایا تھا کہ اگنی کے کارک یہ انگلی ہے اگنی کے کارک کا انگلی کا مطلق یعنی کہ ڈپریشنس ہونا تناو آنا اور تناو سے بی پی کا ہو جانا ایک بات دوسریہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو سڑک پر چلتے ہوئے وہان کو سابدانی سے چلائیں ایکسیڈینٹس ہو سکتے ہیں اور تیسرا کارک ہوتا ہے اگنی کارڈ سے بھی بچ کر رہنا چاہیے سے وقتی کو اور بی پی جیسی سٹیٹی کو تمہیں بتائی چکا ہوں تو کرپیا کر کے اوپر زیادہ تانام نہ لیں اور اس سے بچ کر کے چلیں جو جو باتیں میں نے کہی ہے یہاں سیکنڈ پروت پر بھی کل ملا کر تھوڑی سی سکریسیس کی ریکھائیں ہیں یعنی ویہوارک کے جیون بھی سرنگھر صاحب کا بنا ہوا ہے اور یہاں تھرڈ پر کی عدی بات کرتا ہوں اگر یہ یہاں پر کالا تل ہوا تو یہ تو بہت ہی آشوب ہو جائے گا اگر یہ انک نہیں ہے اور یہ کالا تل ہی ہے تو یہ خاص طور سے نشت روپ سے ایک طریقے سے راج سرکار سے سنبندی ٹینڈرز سے نقصان ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ میں نے جو جو باتیں بتائی ان پر آپ کو دھیان لکنا ہوگا ایسے بھی لکتی کو اچانک سے ہائی لینس کا چسمہ بھی لگ سکتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے یہاں پر ایک اور انگلی کے بارے میں وہ ہے شنی کی انگلی شنی کی انگلی اس پر بھی نرنتر روک کیک ریکھا اور یہاں پر یہ ہلکی ہلکی سی ریکھا ہے یعنی کل ملا کر آپ کے دن جیون کے اندر دھنکے سنگرس وہ درساتی ہوئی یہ ریکھا ہے یہاں پر ہے اور کچھ نہ کچھ روک کا پرویسوی آپ کے جیون میں ہو گیا ہے ابھی میں اس کو جادہ نہیں بولوں گا کسی روک کے لیے لیکن کبھی کبھی وہ روک تناو کا روک بھی ہوتا ہے یہاں کل ملا کر آپ اپنے سریع کی دیکھوان رکھئے گا اور لین دین میں ویسے سترکتہ برتیے گا کیونکہ یہ ریکھا یہاں پر دھنکے آگونوں پر گہن لگا رہی ہے اب بات کرتا ہوں میں یہاں پر آپ کی برسپتی کی انگلی کے بارے برسپتی کی انگلی جہاں پر یدی میں دیکھتا ہوں تو سیکنڈ پروت پر بھی ہلکی اسکریز ریکھائے ہیں اور تھرڈ پروت پر ٹھیک ہے یعنی کون ملا کر سنتان کا سکھ سہوگ ملے گا اس کے دوارہ جیون میں اچھے پت پرابطی ہوں گی سیکنڈ پر جو ہے اس پر کچھ ہلکی ہلکی اسکریز ریکھائے ہیں تھوڑا سا پتنی کے ساتھ ہلکا سا واجبہ جیسے سمبند بس جادہ خراب کو ایسی بات نہیں کہنا ہو تھوڑا سا جیسے ایک دوسری کی بات کو زیادہ پانی نہ دینا آئیے بات کرتا ہوں میں یہاں پر آپ کے بدھ پرف کے بارے اسٹائی ریکھاؤں کے روپ میں بدھ ریکھاؤں کا ہونا یہ اچھا سنکیت یہاں پر ملا بھلے یہ ٹوٹ کر کے کرم میں چلتی ہیں لیکن یہ آپ کے پاس نیرنطر روپ سے دھنکی آگمن کو پردان کرتی ہیں ایسی ریکھائیں یہاں پر دکھلائی دے رہی ہیں یعنی دھنکی آگمن تو آپ کے پاس نیرنطر روپ سے ہے یہ یہاں پر دکھلائی دے رہا ہے کہیں نہ کہیں سے نیرنطر روپ سے آپ کے پاس دھنکی آگمن بنے رہے ہیں میں بات کرتا ہوں آپ کے پاس سوریہ کے پاس سوریہ کا پر بہت اچھی سی ریکھا یہاں جا کر دو مکی جیون کے انتما ہو رہی ہے یعنی کل ملا کر کے وفتی یادی تھوڑا سا محنت کرے تو اپنے جیون میں راج سرکار سے سمبند نوکری پر کر سکتا سمبیتہ سے سمبند پر کر سکتا اگنی کاریوں سے لاب اٹھا سکتا ہے ایسا کہ سکتے ہیں تھوڑا سا راج نیتی میں روچی رکھتا ہے لیکن راج نیتی کی ریکہ پر نہیں ہے تھوڑا سا یہ اگر بیچ میں سینٹر میں جادہ ہوتا تو اپنے آپ سے سنتشت رہوں تو یہ اپنے آپ سے اگر یہ ریکھائیں ایسے ہی اسی پرکار سے بنی رہیں گی تو ادھر سے یہ جو یہاں پتی کا چند مان سکتے ہیں اب اسے یو کا چند تو میں نہیں کہہ سکتا اسے کل ملا کر کے تو یہ جو یہاں پر اس کی دکھرائی دیتی ہے وہ دھن کے آگمن کو اب ہی ایسا کہہ سکتا ہوں کہ نششت روپ سے کہیں بھاگیا اس نہیں ہے دھن کے نیرنتر روپ سے آگمن آپ کے پاس بنے رہتے ہیں چلی اب بات کروں گا آپ کے برسپتی پرد میں تو یہاں بریکٹس بنا دیئے نششت روپ سے وقتی کے پاس میں پہترک سمپتی سے کچھ نہ کچھ مل اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جیون میں وقتی کے پاس نششت روپ سے اس کا گھر کا مکان ہوتا ہے اس کے پاس اس کے ویکل سوتے ہیں اور کل ملاکر برسپتی کا سنتان کا بہت اچھا سکھ سہو والا پورا پورا فروت یہاں پر موجود ہے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کی ہردے ریکہ کے بارے ریکہ اور کل ملاکر کے برسپتی کے پر کی طرف جانے والی ریکہ کے دوسرے لوگوں کو کام آنے والا اور تھوڑا وہ سہوگ دوسرے لوگوں سے اس برسپتی کو بھی مل جاتا ہے یہاں پر جادہ ہردے ریکہ کو خراب نہیں کہہ سکتا جادہ روگوں کی بات نہیں کہہ سکتا میں بات کرتا ہوں یہاں اس کے بعد آپ کے نمنمنگل پرک کے بارے میں دیون کے اندر بلکل نٹھلہ بنا دیں گی آپ گھر بیٹھ کے سپنے دیکھنا سرو کر دیں گے ان ریکہ ان کے دوارہ اس پرکار سے فر بول جاتا ہے جب یہ آئیو ریکہ کے اندر سے گجرتی ہیں تو اس سمیہ کو سٹرگل کراتی ہیں تھوڑا سا محنت کراتی ہے ملتی ہیں تو نشیت روپ سے اس کا آپ کے جیون کے اندر یہ لگ جا رہی ہیں آپ کے 45 میں وز تک یہ ریکھائیں آپ کو سہو کو دیتی رہے گی کوئی سی بھی مصیبت ہے اس سے لڑکر کے آپ نکل جائیں گے ایسا ان ریکہوں کا فعل بنا جاتا ہے بات کرتا ہوں آپ کی بدی ریکہ کی بدی ریکہ نرم تر ڈاؤن ہوتی چلی گئی اب جب اس کا زیادہ ڈھلنا یہ اپنے آپ میں ہمارے وگیان میں اچھا نہیں کہلاتا جب جب یہ ریکہ زیادہ ڈھلوا ہو جاتی ہے تو وقتی کتنے ہی بار اپنے جیون میں نروس ہو جاتا ہے اور جس کا کارن کچھ نہیں ہوتا صرف اور صرف بنا وجہ کی باتیں ہوتی ہیں یعنی جس کا کوئی ارط نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وقتی اس کے اندر پہنچ جاتا ہے اور پہنچ کر کے نی جانے کہاں سے کہاں تک کی باتوں کو سوچنے لگتا ہے اور اس کے پرنام صرف اس کو اپنے جیون میں کوئی ملا کر پریشر بن جاتا ہے جب جادے ڈھلوا ہو جائے تو بیچار بیچاروں کا گمل بہت جادے وقتی کے دماغ میں رہتا ہے تو یہ آپ کی بدھی رکھ ہے اس پر چھوڑا سا کنٹرول رکھنا ہے سیگن منگل پروت کو دیکھ کوئی مقدمے کو تو نہیں کہ سکتا لیکن اس طرح کی پروتی وقتی کی تھوڑا سا رہتی ہے ساس کہہ دی دی یا اگر پروتی کہہ دی دی یہ سوریا رکھا ان سے پتا لگا چندر پروت پر کسی پرکار کی بہت مجبوط رکھائے نہیں ہیں ان کا فل کے بارے میں کہیں تو بس صرف یہ ہے کہ دماغ میں کچھ نہ کوئی یوجنا چلتی رہتی ہے اس کے کوئی برے فل تو نہیں ہے کسی پرکار کا افساد کا افسر تو نہیں ہے چلی اب بات کرتا ہوں میں آپ کے ہاں پر بدر رکھاؤں کے بارے بدر رکھا کہیں سے کہیں تک کوئی بھی مجبوط رہی یعنی کہ جیسا میں نے کہا اگر ویاپار کرے تو وقتی کو نقصان کا سامنا اٹھانا پڑے کیونکہ کنشتہ انگلی کی لمبائی بھی بہت خراب تھی یعنی آپ کے جیون کے اندر یہ تو نشیت بات ہے کہ ویاپار تو آپ اس تر رکھ سے کرنے سکتے کریں گے تو آپ کے جیون میں کتنا ہی بار اتار چڑھ کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا کئی بار نرکھاؤں کا مطلب ہوتا بار وار ٹرانسفر کا سامنا کرنا چلی اب بات کرتا ہوں سویم سے نرمیت بھاگ ریکہ سب سے اچھی ریکہ کی ریکہ میں میں مانتا اس سے ایک ساکھا اور نکلتی ہے یہ لگ بگ ایسے سمجھ کہ تیتیس سے پیتیس ورس کے بیچ میں ایک ساکھا کا اور ادھے ہے جب اس پرکار کی ساکھا کا ادھے ہوتا ہے تو یہ سائق ریکھا کے روپ میں ساتھ میں چلتی رہتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو وقتی کے جیون کے اندر اس کی اردھانگ نہیں اس کی پتنی اس میں اس کا بھی کہیں نہ کہیں سہ ہو گئے یا وقتی نوکری کے ساتھ ساتھ سائیڈ وائز کچھ کام کرتا رہتا ہے تو اس سے دوسری ساکھا ہے اچھی بات ہے کہ اس نے کوئی دیپ نہیں بنایا تو یہ اپنے آپ میں نکلنے وائلی ساکھا کا مطلب ہے پتنی کے دوارہ سہ ہو کسی دوسری جگہ انویسٹ کر کے اس سے لا پرابت کرنا اس طرح ان رکھا کو پڑھا جاتا ہے آپ کے جیون کے اندر سوری پر اور بدھ پر سے نکلنے والی ساکھا کا سمبند بھی ہے یعنی آپ نے اپنے جیون کے اندر مہنت کر کے دھنکی پرابتی کری بھاگ دوڑ بھی کیا اس طرح دکھنے والی یہاں پر سوری رکھا سے سمبند بھی ہے تو یہ یہاں پر جو ساکھا نکلی اس وہ بھاگ گے رکھا اچھی آپ کے پاس تھی خود سے ریمی آپ نے بھاگ گے کیا اور اس میں آپ چل پڑے اپنے رستے پر تو بھاگ گے رکھا کا سروب میں خراب کہیں سے بھی نہیں کہہ سکتا تو یہ صحیح سروب ہے یہاں پر اب بات کرتا ہوں اس کے بعد میں شکر پر شکر چن نہیں تو چلیے میں بات کرتا ہوں شکر پر سنسادنوں کا پر کوئی زیادہ یہاں پر اگر دیکھتا ہوں تو ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا یہاں بھی چطروج بن رہا ہے یعنی جیون کے اندر 30 سوہم کا مکان نشیط روپ سے ہوگا اور کل ملاکر کے سنسادنوں کی بات کرتا ہوں تو سمہ نیروپ سے سبھی سنسادن آپ کے پاس موجود ہیں یہ تو ہوا آپ کا ہاتھ اس طرح سے پڑھنا میں بتاتا ہوں ان دو ساکھ ہوں کا فل یہاں سے یہ تو آپ کی اپنے پریوار سے نکل پریوار سے ہوئے آپ اور یہ یہاں پر آئیو ریکہ بیچ والی اور سائیڈ والی ریکہ کا مطلب یعنی ایک سہہ ہوگا اتما رویہ سوہم سے نرمیت کر اپنا بھاگ جہ دے آئیو ریکہ کو اگر میں پڑھوں تو یہ کل ملاکر لگ بگ 78 سے 80 ورس تک پہن چکی ہے تو آئیو ریکہ کہ کوئی بھی دکھت یہاں پر دکھلائی نہیں پڑھتی یہ آگے بھی بڑھتی رہتی ہے یہ تو ریکھاؤں کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے شک پروکہ جو انگوٹہ یہاں پر جب جادے پر وابیت ہو جاتا ہے تو سنسادنوں کے لئے وقتی کا سنگرس کافی بنا رہتا ہے تو یہ یہاں سنسادنوں سے سنتشت نہ ہونا کے لئے سنگرس بنا رہنا ایسا ان کو بولا جاتا ہے یہاں پر 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 بھی کافی معینی رکھا ہے ترک شکتی کو شانت رکھ جو میں نے ادھر بھی بولا تھا کہ زیادہ جلد باجی کر کے یا پات میں پیسہ وڑھانے کی چکم میں نقصان یا اتی بولنا یا اتی کرودی ہو جانا یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہے تو یہ سب ہوا اب بتاتے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب آپ نے پوچھا بھاگ گے ادھے کب ہوگا اگر میرے سے آپ 45 سے 46 ورس میں پوچھتے ہیں تو جہاں 45 سے 46 ورس ہے یہاں پر ایک رکھا اور کٹ رہی ہے اب دیکھیں یہ رکھا جب یہاں جس جگہ آپ سے سوال کر رہے ہیں اور یہ کٹ رہی ہے تو یہ جب آپ کے ہاتھ کے اندر یہاں رکھا کٹے گی تو کسی طرح کا کوئی بڑا فیر بدل اور اس سے نقصان کا یہاں پر سنکیت ہے جو آپ کے جیون میں گھٹیت ہو چکا ہے میرا اپنا نمان سے یہ گھٹیت ہو چکا ہے اگر نہیں ہے تو کوئی غلط decision نہ لیں ورنہ نقصان ہو جائے گا یہ ایک بڑا نقصان یہاں پر اس کے بعد آپ دیرے دیرے سمل کے آگے کوئی راہ رکھا نہیں کٹ رہی ہے میں چاہوں گا نشی تو یہ رکھا نہ کٹ آگے جا کر دے تو یہ آگے نہیں کٹ رہی ہے ابھی اگر یہ کٹ پچاس ورس پھر کٹ دے گی تو یہاں کل ملا کر کسی بہت اچھا ہے سنتان کا سک سہوک بہت ہی اونچے سترکہ ملنے والا ہے تو بھاگ میرے حساب سے میں اس کو خراب ہات تو نہیں کہتا لیکن کل ملا کر یہ اگر کاری رکھانا بیچ میں آتی تو نشیت روپ سے آپ اور اچھے استطیق ہوتے آج کے حساب سے میرے بیٹے سے سک ملے گا بلکل ہنڈریڈ ون پرسین ملے گا اور بہت اچھے استطرکہ ملے گا اور نام سک سب چیز ملے گا تو یہ آپ کو بلکل اور باقی جو اچھا لگا ہے جو برا لگا ہے وہ سب میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور یہاں پر آپ نے کہا کہ میں جو ہے بھئی کافی سال سے برسپتی کے بلت رکھ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے کیونکہ برسپتی کا بلت رکھ نہیں ایک ماتر وہ وقتی کا ہوتا ہے جس کے دورہ وقتی کو برسپتی دھنکے کارک ہوتے ہیں وشنو کی کرپا رہتی ہے اس کے اندر اور وشنو کی کرپا جس پر رہتی ہے اس کی بہت ساری سمجھ سائیں بھگوان ان کی حل بھی کر دیتے ہے تو چلیے آپ کے جیون کے اندر اور کوئی ارچن نہیں آئے اس کے لیے میں کہوں گا کہ یدی آپ پہننا چاہتے ہیں تو ایک رتن پہن سکتے ہیں آپ نتے اپنی پوجا میں سامیل کر لیجئے گا اس سے آپ کو کافی لاگ کی پراکتی ہوگی تو یہ آپ تھوڑا سا دھیان کر کے اور دو چیزوں کو کر لیجئے گا برسپتی کے پر جو آپ کے برد چل لے ہیں انہیں تو آپ لگاتار کرتے رہیے گا آپ جیون میں خوب ترقی کریں یہی میری سب کام نائیں بھی ہیں نمش کار